کراچی میں ایک وقت ایسا تھا کہ ہر گھر کے آنگر میں درخت ہوتا تھا لیکن پھر آبادی کے بڑھتے دبا اور فلیٹ کلچر سے گھروں کی جگہ فلیٹس نے ریلی لیکن اب ایک بار پھر کراچی کے نوجوانوں نے شہر کو درخت اور پرندوں سے بھرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں کانکریٹ کے جنگلوں سے پرندے روڈ گئے کراچی کے نوجوانوں نے اٹھایا بیڑا چرن پرند کو واپس لانے کا اسی لیے ہل پارک میں لگائے جا رہے ہیں محول سے ہم آہنگ پودے تاکہ مستقبل میں یہ درخت بن سکیں آشیانہ، توتہ، مینہ اور چڑیا کا اس کی جو پلانٹیشن ڈرائیف کا بیسیکلی مین مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے شہر کی ایکو سسٹم کو ڈیبلپ کر سکیں اپنے پرندوں کو دوبارہ بلا سکیں اس شہر کو دوبارہ ہرا برا بھی کر سکیں اور جو پرندوں کی آواز تھی کوئل بلبل مینہ توتو کی وہ دوبارہ اس شہر میں ہم لاسکیں شہروز کے ساتھ مختلف شبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی اس مہم میں ساتھ ہیں تاکہ موسمی تبدیلی کو پیچھے دھکیلنے میں اپنا کردار عدا کر سکیں ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ گرمی جو ہے کراچی میں پڑھ رہی ہے اور ہی سٹروک ہو رہا ہے اور بہت سا امواد ہو رہی ہے یہاں کراچی شہر میں تو جتنی ہم زیادہ پلانٹیشن کریں گے اتنا زیادہ بہتر محولیاتی موسم جو اچھا ہوگا اگر ہم درخت زیادہ زیادہ لگائیں گے تو ہمارا محول اچھا ہوگا موسمی تبدیلی اور محولیات کو بہتر بنانے کے لیے اس سال شہروز اور ان کے دوستوں کا حدف ہے ایک لاکھ پودے لگانا تاکہ شہر ایک بار پھر ہرہ برہ ہو سکے اور آنے والی نسل کو پرفضہ محول مل سکے کیمرمن کامل یوسف کے ساتھ نازش آیا سنو نیوز کراچی